نمشکر یوپی مصرہ کا انسائیڈ جھارکھنڈ کے اور سے جہار انگی یوپی مصرہ انسائیڈ جھارکھنڈ پسٹا خون آج بھی میں آپ کو چوتھا کھنڈ بتا رہا ہوں منگل کا یہ منگل کرکراسی میں ہے اور کرکراسی والوں کے لیے ہی منگل کا کیا پرواب ہوگا وہ بتا رہا ہوں منگل پوشنک شطر میں ہے تو منگل کرکراسی میں ہے اور آپ کا چندرمہ چار نمبر میں ہے تو آپ کے چندرمہ کو بھی یہ جلا رہے ہیں بدھ ہیں اس کو بھی جلا رہے ہیں اور چار نمبر پانی کو بولتے ہیں یہ طلاب ہے یہ سمدر کا کنارہ ہے یہ ندی کا کنارہ ہے یہ مارسی لینڈ ہے ایسا جمین جو بھیگا ہوا ہے جو تھوڑا گیلا رہتا ہے جہاں پر جھاڑیاں اگ جاتی ہیں بوشلز جس کو بولتے ہیں وہ اسی جگہ ان سب جگہوں کا وہ جہاں پر اس کے علاوہ بھی جہاں کار پارکنگ ہوتی ہے یہ سب جگہ کو بھی یہ کرکراسی انڈیکیٹ کرتے ہیں آپ کے انڈیکیٹرز بہت ہوتے ہیں کرکراسی کے آپ اس کو ایک جگہ نوٹ کر لیجے گا تو یہ منگل کرکراسی میں لگن میں ہے آپ کے چندرمہ کے اوپر میں ہے لگن میں نہیں چندرمہ کے اوپر میں ہے تو یہ شبہ بھی ہے اشبہ بھی ہے مسترد ریجلٹ بولتے ہیں اس کو یہ مسترد ریجلٹ دیں گے چونکہ یہ نیچ ہے تو کشٹ اپرد ہوں گے چونکہ یہ شبہ ہے اپنے اوریجنل اسٹھان سے تو یہ تھوڑے شبہ ریجلٹ بھی دیں گے لیکن نیچ ریجلٹ بھی دیں گے کٹتا نہیں ہے ٹوٹل نیوٹلائز نہیں ہوتا ہے اور یہ بدھ کے ساتھ میں ہے تو بدھ کو بھی یہ ڈیمیج کریں گے چار نمبر چھاتی کو بولتے ہیں منصق کے حدے میں چھاتی کو بولتے ہیں پھےپڑے کو بولتے ہیں کچھ دور تک ہرڈ میں بھی اس کی جرد اثر پڑ جاتی ہے تو جن لوگوں کا ہرڈ کمجور ہے کر کر آسے والوں کے لئے بول رہا ہوں جن کو پہلے سے کوئی سکایت ہے آپ کو اس بیچ میں تھوڑا بھی تکلیف ہو تو پلیس ایک بار اپنے ہرڈ کا چکپ جرور کروا لیں کارن کی یہ ساتھ اگستہ تک رہیں گے اور اچانک کب کیا ہو جائے آپ کو بھی معلوم نہیں ہوگا یا بہت سمیہ میں بہت سارے سمیہ میں بہت سارے روگ سپتہ اوستحہ میں رہتے ہیں شوشپتہ اوستحہ میں رہتے ہیں اور کب اچانک پرکٹ ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے میں جب ریلوے میں تھا تو میرے ایک پڑوسی مطر ہوا کرتے تھے اور بہت بلوان بہت سریسٹھ بہتی ہم لوگ ان کو ایس پی بولتے تھے سریر سوستھب انکار اتنا سندر تھا اور کبھی ایک دن بیمار نہ پڑے وہ ایک دن بھی بیمار نہ پڑے دبا کیا چیز ہوتی ہو کبھی کھائے نہیں لیکن اچانک رات میں ایک دن بہت پسینہ آیا اور لوگوں نے اٹھا کر کے ان کو ڈاکٹر کے ہاں لے گیا ہمارے ہسپتال میں تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ نہیں سکتا پھر اس کو ٹسکو میں لائے گیا اور رات میں بیچارے چلے گئے اس لئے کی ان کا ہرٹ فیل کر گیا تھا اس کی سوچنا حملوں کو میں ان کے ساتھ پندرہ سال رہا پڑوسی تھا لیکن کبھی یہ انداج بھی نہیں لگا تو کچھ گرہ جو ہیں کچھ نجی جو اپنی بیماری ہوتی ہے وہ سو سپتہ وزتہ میں رہتی ہے جیسے میں بہت دوار ایکجامپل دے چکا ہوں کی جیسے گڑی آکاس میں نکلتا ہے اڑتا ہے تو دھاگا اس کے ساتھ اوپر جاتا ہے جب ایک اچائی تک گڑی پہنچتا ہے تو وہاں پر لگتا ہے کہ یہاں پر جوائنٹ ہے یہاں پر اسے دھاگا قتم ہو گیا دوسرا دھاگا نکل رہا ہے تو ٹھیک اسی طرح سے جب ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے تو روگ جو نج روگ ہے وہ اپنے آپ پرکٹ ہو جاتا ہے تو اس سندر میں میں نے بات کہی کہ جن کو ہردے میں کچھ کسٹ ہو پہلے سے ایک بار جراغ جرور چک کر لیجے گا اور پھے پھڑے میں جن کو پانی بھر جاتی ہے پانی بھر جاتا ہے جن لوگوں کو ان کو بھی تھوڑا دھیان رکھنے کے چیز ہے اور منگل چوکی اگنی تتو ہے اس لئے پت پردھان ہے تو جن کو تھوڑا بھی بائلز کی جریئے پتے کی جریئے پرابلم ہے آپ کو بھی دھیان رکھنا ہوگا میں کرکراسی والوں کے لیے بھی اس بات بول رہا ہوں منگل چوکی کرکراسی میں ہی ہے اس لئے یہ بات میں بول رہا ہوں اور کسی بھی راسی سے زیادہ منگل کرکراسی پر ہی آگے کرکراسی ان کا اپنا گھر تو ہے نہیں منگل کا گھر ہے چندروا کا گھر ہے چندروا سب سے کومل کر رہا ہوتے ہیں بدھر سے بھی زیادہ کومل چندروا ہی ہوتے ہیں اور یہ اتر دیسا کی اور بولتے ہیں چار نمبر اتر دیسا تو جنوں کے گھر سے اتر میں ندی ہے اور اس سب جگہ میں بارش ہو برسہ ہو جائے بارڑھ آ جائے تو آپ کو اس سب جگہ میں جانا نہیں ہے اور کرکراسی والے جتنے لوگ ہیں وہ لوگ جدی بیوسائی ہیں تو جیسا میں نے کل بھی کہا تھا آپ اپنے ایک ہاتھا پتر کو ٹھیک کر لیجے بدھ جو ہے وہ ڈاکومنٹس کو بولتے ہیں لکھنے پڑھنے کو بولتے ہیں بچوں کے لیے لیکن بیوشائی کے چھتر میں یہ بدھ جو ہے آپ کا ڈاکومنٹس کو یہ انڈیکیٹ کرنے لگتا ہے اگریمنٹس کو انڈیکیٹ کرنے لگتا ہے لکھا پڑی میں جو کاروبار ہو رہا ہے وہ سب تو اس پر بھی آپ دھیان دے دیجئے نہیں تو ہو سکتا ہے آپ دھوکے میں آ جائیں کبھی تو ایک ایک سابدھان یہ رکھنی ہے آپ کو اور جو پہلی بات ہم نے کہا کہ پشنک چھتر میں ابھی چندرما ابھی منگل ہیں تو پشنک چھتر میں منگل ہیں تو آپ کو یہ دیکھ لینا ہوگا کہ پشنک چھتر آپ کے فیور میں ہے تو ٹھیک ہے جدی بپت تارہ میں ہے بدھتارہ میں ہے پرتیاری تارہ میں ہے جنمتارہ میں ہے تو منگل اشب ہو گئے دیکھیں بہت سارے ڈھنگ سے ایسس کرنا پڑتا ہے ایک بھائی صاحب بہت ناران ہے ہم سے کہ آپ نے میرے سورج کو کیوں خراب کہا آپ کا تو تین گھنٹہ گیا میرا تو دس لگار گیا ٹین کے گیا صاحب اپنا ایک آنٹ نمبر بھیج دیجئے کہ I promise I will return you the money I promise I UP I promise to return you the money تو یہ دھیان رکھنے کی چیز ہے قرن کی ایک گرہ آپ کی کنڈلی میں چندرمہ سے سورج سے آپ کے لگن سے آپ کے گروہ سے گروہ کو جیب بولتے ہیں وہ سب سے کیا پوزشن میں ہے اور ہم یہاں پر خاص کر کے ان گرہوں کے بارے میں بتایا ترکون کے بارے میں جو بتایا وہ نیچ گرہوں کے بارے میں بتایا منگل چار نمبر میں نیچ ہوتے ہیں اور آٹھ نمبر میں چندرمہ نیچ ہوتے ہیں تو نیچ گرہ اشب نہیں ہوں گے اس سندر میں ہم نے ساری بات بتائی اور دوسرے گرہوں کے بارے میں میں نے کوئی چرچہ نہیں کیا ایک ہی گرہ کے بارے میں میں نے بتایا اب وہ رول جدی آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہے تو اس کا آپ غلط اپیوک کر رہے ہوں گے ایسا سمبب ہے اب منگل کا یہاں سے ایک دو تین چار چوتھے گھر میں درشتی پڑی سات نمبر میں درشتی پڑی گی منگل کے ہر حالت میں لیکن آپ کے لئے وہ کہاں گیا تو یہ منگل چوتھے گھر کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ منگل آپ کی ممی کے بارے میں بتائیں گے ان کے سواست کے بارے میں آپ کے کالج کے سکشہ کے بارے میں بتائیں گے یہ کٹے گا یہ کٹے گا اور بھوتک سکھ میں کمی بتائیں گے بہت تک سکھ میں کمی بتائیں گے اس کے علاوہ جو ریال اسٹیٹ ہے اس کے لئے بھی جھنجٹ بتائیں گے ریال اسٹیٹ میں بھی جھنجٹ بتائیں گے تو منگل کی چوتھی درشتی کرکر آسی والوں کے لئے تھوڑا کشٹ پرد ہوتی ہے اس کو یاد کر لیجے گا کارن کی جیسے میں نے کہا کہ منگل چار نمبر میں شب ہوتے ہیں اور اشب بھی ہوتے ہیں اور دونوں ریجلٹ ملتا ہے اور چوتھے گھر کو پتال بولتے ہیں بہت سارے گھروں میں کوئیں بناتے ہیں اور اس پھر اسی سے بورنگ کر لیتے ہیں ایسے بہت ساری گھٹنائیں گھٹ چکی ہیں میں نے جیون میں دیکھا ہے اس لئے میں بول رہا ہوں کہ کرکراسی والے لوگ بھول کر کے بھی جدی آپ قرائے میں رہتے ہیں تو ایسے گھر میں نہ نواز کریں جہاں پر آنگل میں کونہ ہو اس میں نہ رہیں اور ڈیٹیل بات میں بیسیس نہیں بول رہا ہوں میں صرف بھئی بول رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ گھر بدلیں تو آپ کے ممی کے ساتھ پر دھیان دینا ہے کالیج میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو دھیان دینا ہے اور جس اس بیکتی کے کنڈلی میں ہے آپ اپنے بھوتک سکھ کے بارے میں دھیان دیجے جو بھی ہے آپ جو بھی اپنا بھوتک سکھ سوچتے ہوں گے اس میں بھی کمی آ جائے گی سواست میں کمی آ جائے گی تو یہ تھوڑی گڑھوڑی ہے اور منگل کی جو ساتمی درشتی ہے یہاں پڑے گی آپ کے پارٹنر پر پارٹنر پارٹنر بنے لائف پارٹنر آپ کے جو لائف پارٹنر ہیں آپ کی پتنی ہے یا پتی ہیں جو بھی ہیں ان پر بھی درشتی پڑے گی سنجوک سے یہاں پر یہ دس نمبر ہے اور یہ دس نمبر منگل کا اچھے کا درشتی ہے دس نمبر میں منگل اچھے ہوتے ہیں تو یہ درشتی ٹھیک پڑے رہی ہے آپ کو تو پتنی کے لیے یہ سکھت خبر ہوگا کرکراسی والوں کے لیے یا پتی کے لیے سکھت خبر ہوگا جو بھی آپ چاہیں لیکن یہ پارٹنر کے لیے سکھت ہے خاص کر کے دس نمبر ساؤتھ کو بولتے ہیں سو دکشن دیسہ مال یا آپ کے بزنس پارٹنر کوئی آپ کے گھر سے دکشن دیسہ میں رہتے ہیں یا ساؤت میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کچھ کر رہے ہیں اور وہ سیام برن کے ہیں سنی دس نمبر کو سنی بولتے ہیں سیام برن بولتے ہیں تو سیام برن کے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا تارتم میں ابھی ٹھیک تھاک چلے گا منگل نیچ ہونے کے بعد بھی آپ کا تارتم میں ٹھیک چلے گا چاہے آپ ریال اسٹیٹ کا کام کر رہے ہو یا کسی اور طرح کا کام کر رہے ہو یا لیکویڈ کا کام کر رہے ہو جیسے کی کیمکلز ہے پیٹرولز ہے کراسن تیل ہے ڈیزلز ہے اور کیسا بھی لیکویڈز جدی آپ کام کر رہے ہو تو اس میں ترقی ہوگی ہانی نہیں ہوگی تو یہ بھی شکھد ہے آپ کے لیے اور یہاں سے اسٹم بھاؤں میں یہ آپ کی آئیو مرتیو کی جگہ ہے مرتیو منگل کی آٹھویں درشتی کروڑ درشتی ہوتی ہے مرتیو کو والی درشتی ہوتی ہے یہ کروڑ درشتی ہوتی ہے اور اتفاق سے کرک راسی والوں کی لیے یہ 11 نمبر مرتیو کے گھر میں ہی پڑتا ہے مرتیو کا گھر ہے مرتیو کا جون ہے اور منگل کی مرتیو والی درشتی بھی وہیں پڑھ رہی ہے تو کرکر آسی والوں کو تھوڑا بسیرس دھیان دینا پڑے گا اگارہ نمبر پیر کو بولتے ہیں پیر تو اپنے پیر کیلئے آپ کو بسیرس دھیان دینا پڑے گا اور اشور کی بھی مدد کی جو رت ہے اس لئے کی مرتیو کا پکشہ ہی ہے تو کمبر آسی ہمیشہ صدا سرودہ بھگوان ہنوان جی کو انڈیکیٹ کرتا ہے جدی اس میں تھوڑی بھی اچھی درشتی پڑ گئی کسی بھی گرہ کی تو سمجھئے شب ہوگا جیسے گروہ سے یہ چوتھے گھر میں ہے ایک دو تین چار گروہ سے چوتھے گھر میں ہے تو یہاں پر گروہ کی پچھتر پرسنٹ کی درشتی پڑ رہی ہے اس لئے گروہ کی درشتی پڑ رہی ہے یہاں پر اور یہ ہنوان جی کو انڈیکیٹ بھی کر رہے ہیں تو گروہ ساتھوک گرہ ہے دیوتاؤں کے گروہ ہے اس لئے یہ پکے ہنوان جی کے طور پر پکے اس کمھک کو مانیتہ ملی اس لئے جدی آپ ہنوان جی کی سیوا کرتے ہیں ان کی پرارتنا کرتے ہیں ان کی پوجہ کرتے ہیں چھوٹا سا لگو منتر جب کرتے ہیں ہنگ پبندندن آئے سواہا کرکراسی والوں کے لئے بول رہا ہوں کرکراسی والوں کے لئے بسیس بول رہا ہوں کارن کی آپ کی چھاتی اور آپ کے پیر اور آپ کے آئیو سب پروہو میں آ گئے ہیں سات اگست تک سو اور لوگ کریں یا نہ کریں آپ کو ہنوان جی کی پوجہ کرنی چاہیے اور میں نے جیسے کل بتایا کہ منگل جب چار نمبر میں رہتے ہیں اور چندرمہ جب آٹھ نمبر میں رہتے ہیں تب بھی یہ بھگوٹی کالی کو رپریجنٹ کرتے ہیں تو کالی جی کی بھی پوجہ کر لیں ہاتھ تو جوڑا ہی جا سکتا ہے اور سندھیا کو تو کالی جی کی پوجہ کر لیں جدی آپ کو گائیتری منتر آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو جیسے بھی آپ کو آتا ہے جنتری منگلہ کالی بھدر کالی کپالی نی وہ جپ لیں یا کالی کالی مہا کالی کالی کے پرمیشوری سروہ رسٹ ہرے دے بھی کالی کائے نمو نمہا جو بھی منتر آپ کو آتا ہے بہت سارے منتر ہیں کالی جی کے لیکن کالی جی اور ہنوان جی پوجہ ہیں کر کر آسے والوں کو جدی آپ کو پہلے سے کچھ کسٹ ہے سنکٹ میں ہے کرجے میں ہے جنجٹ میں ہے سواست کمجور ہے آئیو اٹکی ہوئی ہے ہاسپیٹل میں پڑے ہوئے ہو تو یہ دونوں کی پوجہ کرنی ضروری ہے سات اگست تک تئیس سے شروع ہوا ہے کھلا بہت سارے لوگوں کا میں نے دیکھا ہے جو لوگ سنکٹ میں پڑے ہوئے ہیں وہ تئیس تاریخ سے ہی وہ ادھیک بڑھ گیا ایکزیکلی تئیس سے بڑھا اور منگل کھون کو بولتے ہیں بون مہروں کو بولتے ہیں تو سمجھ سے تو بکٹ ہو جائے گئی میں دیکھ چکا ہوں لوگوں سے ملت آتے ہیں لوگ ہمارے پاس تو یہ اس حطی ہے تو منگل میں کرکراسی والوں کو دو پوجہ جرور کرنی چاہیے من یا بیمن سے کم سے کم سات اگست تک کر لو بھگوٹی کالی کا اور ہنمان جی کا اب یہ ہم نے جو نورمل درشتی ہے اس کی بات کہی اب یہ منگل اور بھی کچھ درشتی کی بات بول رہا ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں کہ دیکھنا چاہیے آپ نہ دیکھیں وہ آپ کی مرجی کرن کی میں نے تو یہ اسٹرولوجی آپ کو سیکھنے کے لیے یہاں آیا ہوں میری کوئی کمائی کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے no personal gain بہت سارے لوگ ہم کو بہت ڈھنگ سے برینڈ کرنے لگ گئے تو منگل کا ایک دو تین چار پانچ اس میں پچاس پرتیسط والی درشتی آگئی منگل کی گروہ منگل میتر ہوتے ہیں اور گروہ ہونے کے کارن شب بھی ہیں اپنے مول اسطحان سے گروہ کے درشتی میں آگئے منگل کی درشتی پڑھ رہی ہے گروہ کے اوپر میں اور یہ گروہ سات آٹھ نو گروہ کی بھی نووم درشتی پڑھ رہی ہے تو نووم پنچک درشتی کے کارن یہ منگل شب ہو گیا مطلب اس اس بھاؤ کا ریجلڈ بڑی ہاں ملے گا سنتان کے لیے اچھی خبر ہوگی کرکراسی والوں کا جد پی منگل نیچ کے ہوں گے تب بھی آپ کے بچوں کے لیے کچھ اچھی خبر سات اگست تک رکی پڑی ہے کچھ اچھی خبر مل جائے گی کچھ پر اکشا کے مارکس اچھے آئیں گے کہیں نوکری مل جائے گی کہیں ان کا سیلیکشن ہو جائے گا بہت ساری چیزیں لڑکی کے لیے بہت ہی لڑکا مطلب سنتان سے مطلب ہے لڑکا یا لڑکی کچھ بھی ہو تو جو بھی پرثم سنتان ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے پرثم سنتان اور ایک دو تین چار یہاں پر تو سو می درشتی پڑھ رہی ہے سو پیسے والی درشتی ہے یہ میں بتا چکا ہوں پہلے منگل کی پانچمی درشتی یہاں آئی ہے چھٹھی ساتمی اس کے بارے میں ہی بتا چکا ہوں آٹھ میں کے بارے میں ہی بتا چکا ہوں اور منگل کا جو نومی درشتی ہے سات آٹھ نو یہاں بھی پڑھ رہا ہے یہاں پر بھی فیپٹی پرسنٹ ہوتا ہے تو منگل کی درشتی پنہ اپنے ترکون میں گروہ کے دوسرے نمبر پر پڑھ رہی ہے نو اور نو اور بارہ یہ گروہ کو بولتے ہیں تو منگل کی درشتی نومے پر بھی پڑھ رہی ہے اور گروہ کی بھی نومی درشتی پڑھ رہی ہے تو یہ تو شب ہو گئے یہ جو پنچم بھاؤ ہے فیپٹی پرسنٹ والا درشتی اور نوم بھاؤ یہاں سے جو ہوگا سات آٹھ نو یہاں پر بھی ہوگا تو یہ بھی شب ہو گیا تو بارہ نمبر بھی شب ہو گیا نوم بھاؤ میں پنچم بھاؤ میں یہاں پر آٹھ نمبر لکھا ہوا ہے آٹھ تو بارہ ہمان بھی یہ شب ہے منگل کرک میں آیا منگل کرک میں آیا اتنا حلہ لیکن کرکراسی والوں کے لیے بھاگیو دے کی بھی بات ہے کرکراسی والوں کے لیے بھاگیو دے کی بات ہے یہ الگ بات ہے اتر دیسہ کا توادلہ یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں آٹھ نمبر بھی اتر دیسہ ہے اور بارہ نمبر بھی اتر دیسہ ہے تو جن لوگ کا بڑا پوسٹنگ ہو رہا ہے جو اوچھے اہدے پر ہیں آپ اتر دیسہ آپ کے لیے ہے جو بھی مل رہا ہے بینہ ہجیٹیشن کے چلے جائیے آپ کا بھاگی اہدے ہوگا یہ سچ ہے اس کو روک را کریں گے تو آپ اپنے بھاگے کے ہانی کریں گے تو یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو فوری طور پر چھوٹے سنچھپ میں بتایا کرکراسی والوں کے لیے اور کرکراسی کا جتنا بھی اویب ہے جتنی انڈیکیٹر ہے وہاں بھی اب جیسے کرکراسی کھد کرکراسی کا مطلب ہوتا ہے نوٹ کر لیجے کچھ لوگ نوٹ کرنا چاہیں کرکراسی کا مطلب ہوتا ہے کیلکٹا ہیدراباد باہر میں اٹلی کناڑا بھی اور بہت سارے جگہ ہیں میں آپ کے کام کے لائق جو ہے وہی بتا رہا ہوں تو کرکراسی ان سارے چیزوں کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں تو کیلکٹا میں بھی پرابلم آئے گا ہیدراباد میں بھی پرابلم آئے گا اٹلی میں بھی کچھ پرابلم آئے گا ساتھ اگستک اس کی سمبھاونا بہت ہے اس کی سمبھاونا ہے تو اسثتی کے حساب سے دیکھیں یہ چار نمبر کچھ ریپریجن کرتے ہیں نو نمبر کچھ چیزوں کو ریپریجن کرتے ہیں جس میں سنی ہے اس میں بھی بہت سارے سہر آئیں گے آٹ نمبر میں بھی بہت سارے سہر آئیں گے جو ریٹرو گیٹ چل رہے ہیں تو ان کو بھی دیکھنا ہے سورج رہوس اور شکر یہ بھی کچھ سہر کو انڈیکیٹ کریں گے یہاں پر تو اب ایک راسی کو بولنے لگیں گے تو سب کو سمیٹ کے بولنا پڑے گا کہ ان ان سہروں میں پروہاو پڑے گا لیکن جہاں پروہاو پڑ رہا ہے وہاں پر منگل کی سب درشتی نہیں پڑ رہی ہے یہاں پر سب درشتی نہیں پڑ رہی ہے یا سب سنجوگ نہیں پڑ رہا ہے تو ادھر کے جو جگہ ہے وہاں پر تھوڑی جھنجٹ ہے پنجاب وغیرہ ہے پنجاب ہے جلگاؤں ہے ایسے چھتر ہیں ہستیناپور ہیں یہ سب جگہ سب جگہ کے لیے الگ الگ اسطحان ہوتا ہے کبھی لکھا دوں گا آپ کو کرنکہ آپ کو ایسیس کرنے میں ایزی پڑے گا کل میں شنگ راسی والوں کے لیے بولوں گا آج یہیں تک کتی صبحم تہندو نیناگ گے جہار